بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سو آج کا ہمارا جو بک ہے ایفری ڈی سائنس اس کا ریویو لے کے میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ بک جو ہے وہ پی پی ایس میں جو ایفری ڈی سائنس کا پورشن آتا ہے دس نمبر کا اور ایف پی ایس میں تو کافی زیادہ پورشن آ رہا ہے جیسے ایف آئی اے کے پیپر ہیں ایڈی نیپ کے پیپر آ جاتی ہیں اور اس کے بعد آئی بی کے پیپر آ رہے ہیں ایڈی آئی بی کے پیپر آ رہے ہیں ان میں بیس پیس نمبر کا پورشن جو ہے ایفری ڈی سائنس کا آ رہا ہے پھر سی ایس ایس میں ایفری ڈی سائنس کا جنرل سائنس اویلیٹی کا پورشن ہوتا ہے تو اس کے لیے ایم سی کروز پورشن جو ہے اس کے لیے بینیفیش پی ای ایم ایس کا جو ایم سی کروز کا پورشن ہے اس کے لیے بینیفیٹ ہے سو ان تمام ٹیسٹوں کے لیے یہ جو ایوڈی ڈی سائنس کی بک جو ہے وہ میں نے کمپائل کیا دی بک کو آپ کس طرح سے بائی کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ویڈیو کے انٹ پر دیکھیں گے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ریویو کر لیتے ہیں کہ اس بک میں ہے کیا اور آپ نے تیاری کرتی کیسے ہیں سو اس بک میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ہم نے کیا کیا دی تمام جو سائنس کے جو ٹوپک ہے نا ان کو ہم نے سبجیکٹ وائز ڈیوائٹ کر لیا جیسے بائیو ہے تو کیمسٹری ہے تو فزکس ہے تو انوائرمنٹل سائنس ہے تو ان آرگینک ہے آرگینک ہے سو جنرل سائنس میں ہم آجیں کے پلانیٹس ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ٹوپک وائز ڈیوائٹ کر لیا یہ سائنس کا پورشن جو ہے وہ ہمارے جیسے کامرس کے سٹوڈنٹ ہیں آرٹس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بڑا ایک تف سا سبجیکٹ لگتا ہے کیونکہ ان کے لیے انہوں نے سائنس کو اتنا گو تھو نہیں کیا ہوتا لیکن پھر بھی یہ وہ جو بیسک لیول کی انفرمیشن ہے جتنی آسان ہو سکتی تھی ٹوپک سے ٹوپک لنک کیا ہے ایک ایک لائن کو لنک کرنے کے جتنی میں نے کوشش کی ہے کہ سب کے لیے آسان لگے تو اتنا تو میں نے کوشش کر دی ہے جیسے بائیو کا پورشن ہے نا سب سے پہلے تو بیسک ڈیفینیشن بائیو کی جو اس میں یوز ہوئی ہیں وہ میں نے لکھی اس کے بعد سٹارٹ ہو جائے ہیومن فیزیولوجی سے انسان کو یعنی تمام جو باڈی سسٹم ہیں ان کو کیا کیا جی ان کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کیا سی کارڈو ورسکلر سسٹم ہے تو اس میں آپ کا ہرٹ کا فنکچن ہے تو پوری ڈائیگرام کے ساتھ ایک ایک لائن ہے جو پاس پیپس کی لائن ہے ساری تو ان کو ایک ایک کو میں نے ڈائیگرام کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے جیسے تمام یہ آپ کو بتایا ہوگا کیا ہوتی ہیں آرٹریز کیا ہوتی ہیں تو ڈائیگرام کے ساتھ آپ کو اسپلین کرنے کی کوئی ایک ایک جو ہیومن جو سسٹم ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیٹڈ پاس پیپر کی کوششن کیا ہے جیسے ہارٹ سے لیٹڈ پھر آگے خوزیز ہیں بلڈ بیسلز ہیں تو بلڈ کے لیٹڈ ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل دی ہوگا تو بلڈ کے لیٹڈ پاس پیپر کوششن نیکس ڈائیگسٹیف سسٹم ہے تو اس کے آپ کو پاس پیپر کوششن دی ہوں گے پھر ریسپریٹری سسٹم ہے تو اس کو ایکسپلین کر کے اس کے پاس پیپر کوششن دی ہوں گے پھر نروز سسٹم ہے تو اس کو ایکسپلین کر کے اس کے پاس پیپر کوششن دی ہوں گے پھر اس طرح سے یونیری سسٹم ہے اس کو ایکسپلین کر کے پاس تو ہر ایک جو سسٹم ہے باڈی سسٹم ہے اس کو ایکسپلین کر کے اس کی جو پاسپیپر کوششن ہیں وہ میں نے ساتھ ہےڈ کر دیئے دیکھیں نالج دینے کی کوشش کی ہے میں نے کہ اگر اس سے ہٹکے بھی اگر کوئی کوششن آ جائے تو بھئی آپ اس کو کر سکیں کہ بھئی آپ نے ایک ٹاپک پڑھا ہے اور اس ٹاپک میں آگے اس سے کیا کیا پاسپیپر کوششن ہے تو وہ آ جائے گی تمام جب ہیومنز جو جو سسٹم ہے ان کو پڑھنے کے بعد جو اگلا ٹاپک میں نے اس کو بنایا ہوا ہے وہ سینسز کا تو آئیز کے بارے میں بتایا ہوگا نوز، ٹنگ، سکن سارے سسٹم بتائیں ہوگے اور ان سے لیٹڈ پاسپیپر کوششن ہے پھر ڈائیٹ کے بارے میں پروٹینز کیا ہیں فیٹس کیا ہیں کاربوائیڈر، منرلز تو سابقہ ان کا ایکسپیین کیا ہوگا یہ جیسے ویٹامینز کے ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہ بیکٹیریا ان کے پھر ڈیزیز جتنی بھی پاسپیپر میں آ چکی ہوئی ہیں یہ ساری ان کے ایکسپیین کیا گیا ہوئی ہے پھر ڈرگز سے لیٹر الکوہل کیا ہوتا ہے انٹی سائیڈ، انٹی باڈی یہ سارا ڈرگز کے لیٹر ٹاکپک میں ڈال دیا ہے میں نے پھر اینی، کنگڈم، انیمیلیا جو ہے انیمال سے لیٹڈ کیا آ چکا ہوئی ہے پھر برز، فشیز سے لیٹڈ کیا، انسیکس سے لیٹڈ کیا کیا آ چکا ہوئی ہے پھر پلانٹ کے لیٹڈ کیا سارا بائیو کا ٹاپک ہر ایک ٹاپک کو ایک ایک پاسپیپر کی لائن کو میں نے کیا کیا ہوا ہے اس کو ٹاپک میں ڈال دیا ہوا میں پھر بتا رہا ہوں یہ ایف پی ایسی کے سائنس کا پورشن پی پی ایس کا سائنس کا پورشن جو بھی آپ کا سائنس کا پورشن جس میں وہ سب کو کور کرتا ہے اس طرح سے کمیسٹری کا پورشن جتنے بھی ہیں ٹاپک وائز ایکسپیرین کر کے اس میں پاسپیپر کے ایڈنگ ڈالی ہوئی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جی ٹاپک کو پڑھتے جانا ہے اور پواہ بول لائنز ہوں گی ان کو آپ نے ری روڈ کرتے جانا ہے ہر ایک ٹاپک کو بتایا ہوئی گیس کیا ہے تو سالٹ کیا ہیں تو لیکوڈز کیا ہیں تو وارٹر ہے تو وارٹر کی پروپٹی کیا ہے جی ان آرگینک کمیسٹری میں کیا ہے ہوگا آرگینک کمیسٹری میں کیا ہوگا انوارمنٹل آرگینک آگئی انوارمنٹل physics chemistry کے بارے میں کیا ہوگا ساری chemistry کے بارے میں اس طرح دیا ہوگا پھر physics کے سارے topics دیں ہوں گے scalar ہے تو mass ہے تو weight ہے newtons law ہے torque ہے gravitational تارے سارے آپ کو topics دیں ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ تو past paper کے question ہے وہ بھی آپ کو given ہوں گے پھر اس کے بعد optics devices definition concave convex lens سارے پھر general science میں آپ کے پاس universal liter سارا آ جائے گا planet solar system تمام planets کو جیسے inner planet mercury ویناس سارے ان کو explain کیا گیا ہوا ہے پھر earth کو explain کیا گیا ہوا ہے دی solar system کا تو ایک ایک diagram سے بنا کر ہم نے اس کو explain کیا گیا پھر یہ general question جو ہیں وہ جو کسی میں نہیں آ رہے تھے topic میں تو وہ میں نے اس کو لیدہ سے لکھ دی 150 pages کی ہماری book ہے تو یہ بھی وہی 10-10 pages اپنا ایک target آپ نے set کرنا ہوتا ہے یعنی آپ نے تیاری کرنے کا طریقہ کار یہی سے رکھنا ہے کہ دو books کو آپ نے پکڑنا ہے اور ہر ایک کے 10-10 pages کرنے ہیں اس طریقہ کار کو اگر آپ follow کریں گے تو ایک مہینے میں آپ چار books کر لیں گے اور دو مہینوں میں آپ آٹھ books کر لیں گے تو دو مہینوں میں یہ پوری plan ہے نا تیاری کا اس میں بالکل بھی اتنا data تو ہے یعنی کٹھا کرنے والی جو effort ہے وہ تو میں نے کر دی ہے اب آگے effort کرنے والا آپ کا کام ہے کہ دیکھیں کس طرح سے technique کے ساتھ bio portion لیدہ کیا ہے chemistry physics journal portion لیدہ کیا ہے ہر ایک topic بنایا اور اس کے topic کے ساتھ اس کے mcqs pass paper کے وہ ڈالے تاکہ آپ لوگوں کے لیے سہانی ہو کہ جو آپ topic پڑھ رہے ہیں اس سے related question ہو یہ نہ ہو کہ model paper میں آپ کہا رہے ہیں تو ایک question کوئی ہے تو دوسرا کوئی ہے پھر اس طرح سے تو آپ bore ہو جاتے ہیں لیکن جس طرح سے یہ topic wise میں نے اس کو بنا کے دیا ہوا ہے یا آپ کے لیے boring والا معاملہ جو ہے نا وہ اس میں ختم ہو جائے گا کہ آپ نے پڑھتے پڑھتے bore ہو جائیں پھر ایک subject پہ focus ہوگا جب یہ آپ ساری books کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے model paper کو attempt کرنا ہے ان کو پاس practice کے لیے پھر آپ کیا کریں گے پھر ایک paper کو آپ یعنی طریقہ کار دیکھیں جب بھی paper ہوگا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جس اب test آیا ہے تو آپ سمجھیں کہ جب job آئے گی تو پھر دیکھیں گے اور اس کو apply کریں گے ایسا نہیں ہوتا بلکہ تیاری ہر وقت کرتے رہنا چاہیے تیاری ہوگی دو مینے آپ نے اس کو پڑھا پھر آپ کیا کریں گے model paper کو attempt کریں گے دیکھیں گے آپ ہر model paper کو خود attempt کر کے کتنے mcq دار ہیں پھر آپ کو دیکھا لگے گا کہ کوئی ابھی بھی غلطیاں ہو رہی ہیں آپ دوبارہ سے books کو read کریں پھر دوبارہ سے کیا کریں pass paper کو اس طرح سے attempt کریں تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہر دفعہ آپ کی جو attempt کرنے میں جو نمبر آرہے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے تو یہی طریقہ کار ہے جی اس کو attempt کرنے کا کوئی اور rocket science نہیں ہے اگر آپ کوئی لگ رہا ہے کہ یہ اسان والا معاملہ ہے تو بالکل بھی اسان نہیں ہے ہر وقت بار بار اس کو تیاری کرنی پڑتی ہے جی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جوب آئی ہے جی دس دن پہلے سے چلیں گے books بتائیں گے کونسی ہوتی ہے students آتے ہیں تو میں انہیں بتاتا ہوتا ہوں کہ بھئی ایسا تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ دس دن ایک مہینے میں تیاری ہو جائے گی بلکہ آپ کو تیاری کرنے کے لیے پوری effort کرنی پڑے گی پھر جا کے جو ہے وہ مجھے بھی خود کرنے میں اس کو دو سال لگے تھے تیاری کر کے test pass کرنے میں پھر اس کے بعد سے پھر میں نے جب دیکھا کہ market میں کوئی book available نہیں ہے تو next اپنے student کی facilitation کے لیے پھر مجھے یہ پانچ سال لگے ان بکس کو سب کو کمبائل کرتے کرتے ہر دین نے اس میں نئے نئے ایم سی کو میں بتا رہا جیسے لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپرز میں خود دیتا ہوں کہ کوئی نیا question جو آتا ہے وہ ساتھ کے ساتھ اس میں add up کرتے جاتا ہوں تاکہ کوئی نیا question آئے گا اس کے topic میں add ہو جائے گا ہر وقت up to date paper ہے اب جب آپ پا بکھا رہی ہوگی تو سمجھیں کہ اس دن تک یہ جو ہے وہ pass paper کے question وہ اس میں add up ہوں گے so انشاءاللہ next lecture میں next video میں آپ کے پاس ایک نئے book کے ساتھ آپ کو review کریں گے تب تک کے لیجے اللہ حافظ جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا